اپنے پاؤں پہ اور اپنی رانوں پہ اور اپنے پیٹ پہ اور اپنے سینے پہ بٹھاتے رہے جن کے لیے حضور خطبہ چھوڑتے رہے سجدوں کو طول دیتے رہے وہ حسین ابن علی آج اس شہر مدینہ کی بہاروں کو چھوڑ رہے ہیں حضور کی بارگاہ میں آخری سلام کہہ کے اپنی والدہ ماجدہ کی حضور سلام کہنے کے بعد حضرت امام حمام مدینہ تو رسول سے مکہ تل مکرمہ گئے وہاں پہنچ کے آپ نے ماہ شبان ماہ رمضان ماہ شوال اور ماہ زیقاد اور ذلحج کے کچھ دن گزارے دو ذلحج کو یا ایک روایت میں سات یا آٹھ ذلحج کو پھر شہر مکہ بھی چھوڑ دیا قصہ طویل ہے کہ ڈیڑھ سو خطوط تھے کوفیوں کے جنہوں نے لکھا تھا کہ ہمارا امام کوئی نہیں آپ آئیں اور ہم آپ کی قیادت کے اندر حق کا علم لہنانا چاہتے ہیں صحابہ نے ان کی بے وفائی اور بے مروتی کا تذکرہ کیا تو حضرت امام حمام نے فرمایا میں جانتا ہوں ان کے روئیوں کو لیکن اب انہوں نے چونکہ مجھے خط لکھے ہیں اور اگر میں نہ گیا تو وہ قیامت کے دن کہیں گے کہ مالک ہم نے تو تیرے رسول کے نواسے کو بلایا تھا وہ ہماری مدد کے لیے نہیں پہنچا فرمایا اگر میں جاتا ہوں اور کلمہ حق بلند ہو جاتا ہے تو پھر بھی درست اور اگر وہ بے وفائی کرتے ہیں اگر اس رستے میں مجھے جان دینا پڑتی ہے تو پھر بھی کوئی بات نہیں پھر بھی میں مراد کو پہنچا ہوا اپنے آپ کو پاؤں گا آپ مکہ المکرمہ سے کوفہ کی سمت روانہ ہوئے رستے میں حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی لیکن پھر بھی آگے بھڑتے چلے گئے کوفہ سے دو منزل دور ہربر یزید ریاہی ایک ہزار کے لشکر کے ساتھ مزاہم ہوا اور آپ کو روک کر میدان کربلا میں لے گیا آپ نے کہا